آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوشٹو کوچ آنند اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سچائی کے بارے میں ایک ایسے فیکٹ کے بارے میں جسے ہم جتنی جلدی سمجھ لیں جسے ہم جتنی جلدی سن لیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا ورنہ آگے جا کر آپ کے پاس کیول اور کیول ریگریٹس رہ جائیں گے لوگوں کے سالوں کے ریلیشنشپس ہوتے ہیں چار سال کا ریلیشنشپ پانچ سال کا ریلیشنشپ آٹھ سال کا ریلیشنشپ دس سال کا ریلیشنشپ بارہ سال کا ریلیشنشپ چودہ سال کا ریلیشنشپ اتنے کہیں نہ کہیں ٹائم کا ریلیشنشپ اتنے سالوں کا ریلیشنشپ آپ اپنے مند میں ایک ہوپ لے کے چل رہے ہوتے ہو کہ سامنے والا انسان شادی کرے گا یا کہیں نہ کہیں سامنے والا انسان will be marrying us one day اور ہم کہیں نہ کہیں خوش ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اندر سے positive ہوتے ہیں اور ایک دن جب بات commitment کی آتی ہے ایک دن جب بات شادی کی آتی ہے تو سامنے والا انسان نکل لیتا ہے یا پھر سامنے والا انسان کو better کچھ ملتا ہے کوئی better option ملتا ہے تو سامنے والا انسان ہم کو replace کر دیتا ہے ہم ایک option بن کے رہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو کہ بہت لمبے time کے relationship کے بعد سالوں کے relationship کے بعد آپ replace کر دیے جائیں آپ کو بس ایسے ہی ہٹا دیا جائے آپ نے خوب invest کیا آپ نے emotionally invest کیا آپ نے financially invest کیا آپ نے physically invest کیا ہر ایک level پہ آپ کا investment رہا تن سے من سے دھن سے ہر ایک طریقے سے آپ نے خود کو سمارپت کر دیا سامنے والے انسان کے لئے and then one day آپ کے پاس کیول اور کیول regrets ہیں آپ کے پاس کیول اور کیول پچتاوا ہے so before it's too late ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں سنبھل جائیں اور ان چیزوں کو اپنی life میں implement کر لیں otherwise ہمارے پاس calculate میں کوئی بھی option نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں سے باتشیت ہوتی ہے جب لوگ بتانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارا اتنے time کا relationship تھا چار سال کا آٹھ سال کا دس سال کا تیرہ سال کا اور آج سامنے والا انسان ہم کو replace کر رہا ہے ایک مہینے کے بعد اس کی شادی ہے یا اس کی engagement ہو چکی یا اس نے میرے لئے stand نہیں لیا اس نے ہم کو choose نہیں کیا تو وہ تو روتے ہی ہیں میرا بھی دل روتا ہے کہ یار مطلب کیسے کیسے لوگ ہیں انام grateful to the god کی مجھے ایک ایسا profession ملا ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں میں جان پاتا ہوں کہ لوگوں کا جو ایک real face ہے وہ کیا ہے لوگوں کی mentality کیا ہے جمانہ کیسا چل رہا ہے کیسے کیسے different different type کے لوگ ہیں کتنے گھٹیا type کے لوگ ہیں کتنے اچھے type کے لوگ ہیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے دونوں type کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں وہاں پہ ایک دل دہلانے والی بات ہوتی ہے اتنے time کا relationship سب کچھ بڑیا سب کچھ اکدم سے ٹھیک مطلب perfectly fine اور اکدم سے سامنے والے انسان نے end میں کیا کر دیا ختم ستیناش کر دیا چیزوں کا مطلب جتنا کچھ بھی تھا پیار محبت یہ وہ سب کچھ negativity میں سب کچھ کہیں نہ کہیں grises میں اور وہاں پہ ہم اکدم سے پریشان ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے بات جب relationship کیا آتی ہے سمجھ رہا آپ تو کوئی کسی کو نہیں بولتا کہ ہماری کیا expectations ہے تمہارا گھر کیسا ہے تمہارے parents کیسے ہیں finances کیا ہے تمہارے پاس properties کتنی ہیں کیا ہے کیسے ہیں looks تمہارا یہ وہ کچھ نہیں یہ سب چلے گا at the time of relationship سب کچھ چلے گا کوئی دکت نہیں کوئی rejection نہیں ہے لیکن جب بات commitment کی آئے گی جب بات کہیں نہ کہیں شادی کی آئے گی کہ اب چیزیں جو ہیں تھوڑا سا legally ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر let's get married یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا serious ہونے والا ہے کچھ ایسا ایک دم سے serious note پہ ہونے والا ہے تو سامنے والے جو لوگ ہیں وہ رنگ بدلنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار تمہارے looks میں problem ہے یا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس یہ گاڑی نہیں ہے تمہارا گھر یہاں پہ ہے تمہارے پاس اتنی property ہے ایسا ہے ویسا ہے تمہارا profession ایسا ہے تمہارا behavior ایسا ہے تمہارا nature ایسا ہے تمہاری ہم دونوں کی compatibility نہیں ہے مطلب اتنے لمبے time سے ہم کھا رہے تھے ہم پی رہے تھے ہم سو رہے تھے ہم sex کر رہے تھے ساتھ میں ہر ایک چیز کر رہے تھے کوئی بھی ہم نے کسر نہیں چھوڑی لیکن at the time of the commitment یا پھر legally جب بات ہوئی کہ ہم اب جڑتے ہیں تو وہاں پہ بات آنے لگی کہ آپ کے اندر یہ problems ہیں آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں پاپا نہیں مان رہے ہیں ممی نہیں مان رہی ہے بڑے پاپا نہیں مان رہے ہیں چاچی نہیں مان رہی ہے ہمارے دور کے نانا نہیں مان رہے ہیں یہ وہ دنیا بھر کی باتیں آنے لگتی ہیں اور جب relationship میں انسان کو آنا ہوتا ہے جب کسی کو date کرنا ہوتا ہے تو کچھ بھی account نہیں کیا جاتا ہاں سب کچھ چلے گا کوئی دکت نہیں کیوں چلے گا کیونکہ ہم کو time pass کرنا ہے simple سی بات ہے سمجھ رہے آپ کیوں چلے گا کیونکہ ہم کو time pass کرنا ہے time pass کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا پیسہ نہیں ہے that does not matter آپ کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے that does not matter آپ کے پاس property کتنی ہے وہ بھی matter نہیں کرتا گھر کا کیا سین ہے وہ بھی matter نہیں کرتا family میں کیا کیا ہے وہ بھی matter نہیں کرتا لیکن جب بات ہوتی ہے کہ شادی وادی کی تو ہر ایک چیز انسان دیکھنے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان count کرنا start کرتا ہے کہ ہمارے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں ہماری لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں ہمارا یہ system ہے تمہارا behavior ایسا ہے تم ایسے behave کرتی ہو تم ایسے behave کرتے ہو دنیا داری کی پوری کی پوری چیز آنے لگتی ہیں تو یہ ایک fact ہے ہم کو سب کو کہ ہاں جی آگے تو کچھ نہ کچھ ہوگا سب کچھ بڑیا تو ہم سامنے والے انسان کو wife مان کے چل رہے ہوتے ہیں husband مان کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر سمجھ میں آتا ہے calculate میں کہ یار بس اس کی اور سے کیول اور کیول time pass تھا time pass کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا اور جو بھی ہم نے کیا وہ بس ایک time pass کرنے کا ایک نجریہ تھا جریہ تھا that is it اس سے مطلب اب کچھ اور تھا ہی نہیں تو اب کیا کریں یہاں پہ انسان جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے moral of the story کیا ہے اب آپ بولو گے ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی آپ کی اب آپ کہنا کیا چاہتے ہو اس بات کا کیا essence ہے اس بات کا یہ essence ہے کہ آپ کسی انسان کے پیچھے invest کرو اپنا valuable time لگاؤ اپنے سالوں کی کہیں نہ کہیں محنت لگاؤ اپنی energy لگاؤ اپنی پوری کی پوری value لگاؤ دیکھ لو سوچ لو سمجھ لو کہ سامنے والا انسان آپ سے long run کے لئے جڑا ہوا ہے یا پھر بس time pass کرنا چاہتا ہے سامنے والے انسان کے اندر کتنا confidence ہے آپ کو لے کے وہ آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے یا نہیں بڑھنا چاہتا یا سامنے والے انسان کے words کیا ہوتے ہیں سامنے والے انسان sentence کیسے use کرتا ہے جب آپ بولتے ہو شادی وادی کے لئے یا تمہارا کیا position ہے آگے کی life کے لئے تو سامنے والا انسان آپ کو بس ایسا تہلاتا ہے ترکاتا ہے یا پھر کچھ ایسا آپ کو clarity دیتا ہے یا پھر آپ کو صاف ساب بولتا ہے کہ ہاں confidence کئی نہ کئی آپ کو جھلکتا ہے اور ایک دن جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پورا جو بھی effort تھا سب کچھ گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا بس آپ اپنے ایسے ہاتھ ملتے رہو گے اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے تو سمجھ جاؤ سنبھل جاؤ سوچ لو ان before investing in somebody think think کا lot of times ایک دم سے ایسے ہلکے میں مطلب کہ ٹھیک ہے جی انسان کا time بار بار نہیں ملتا انسان کی انرجی وہ بار بار نہیں ملتی انسان کے جو experiences ہیں وہ بار بار نہیں ملتے ایک بار ہی ہم جیسا experience ملا ویسا ہمارا mindset بن جاتا ہے future programming بھی ہماری بیسی ہو جاتے پھر ہم trust نہیں کر پاتے کسی کو پھر ہم اپنا best نہیں دے پاتے ہیں پھر انسانیت سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے کئی پرکار کی چیزیں ہیں تو ایک دم سے بس ہلکے مت چیزوں کو آرام سے سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون 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 گائیڈ کر ایک فون کال یا ویڈیو کال 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 بک سکتے ہیں وات سائب کر سکتے ہیں میری ٹیم کو 8290343014 پہ تھانک یو فور ٹائم ٹائم تو وچ دس ویڈیو ستائی کنیکٹید ستائی بلیس